اس پسٹ بھگوان سی کشنر کی دشتر کو بتاتے ہیں کہ اے راجہ نے اس قطاع کو سننے سے اور سنانے سے گیارس کے دن یدی آپ نے ایک آدھسی کی قطاع سنڈی ہے تو سیدھیں ایک ہیار گائیوں کے گودان کا فل پرات ہوتا ہے یہ دشتر راجہ نے کہا اشاق سکل پکچے تو کن نام ایک آدھسی بھویت کے مفلم کو ویدس تترہ قطعیشم جناردنا اے بھگوان بیشاق سکل پکچے میں پڑھنے والی ایک آدھسی کا نام کیا ہے تو اس کی پوجا کی ویدی کیا ہے اور اس کا اپنے آپ میں کیا فل ہے یہ آپ بتائیں تو بھگوان سی کشن کہتے ہیں جیسے آپ نے مجھ سے پوچھا یہی ایک بار پروشی رام جی نے گردے وسیشت کو ایک آدھسی کے اسی ایک آدھسی کے بارے میں پوچھا تھا گردے وسیشت نے پروہ رام جی کو جو بات بتائی تھی اور وہی بات ہے راجہ نے دشتر ہم آپ کو بتانے کے لئے جا رہے ہیں رام جی نے کیا پوچھا تھا بتایا کہ بھگوان سروت مکچھامی برطانم تبھرتم سرپابک شرم سروت دکھانی کرنطنم بھگوان پروشی رام نے کہتا کہ اے گردے میں ایک ایسا برد سننا چاہتا ہوں جو سروت تم وہ سبھی پاپوں کو دور کرنے والا اور دکھوں سے دور رکھنے والا ہو ایسے کسی برد کے بارے میں ہمیں بتا دیجئے گا میا دکھان بھکتانی سیتا برہ جنانے تو سیتا کا حرن ہوا ہے جان کی ماتا کا حرن ہوا ہے پروشی رام جی اس سمیں بہت زیادہ دکھیں تھے اس دکھ کو دور کرنے کے لئے گردے وششتشے انہوں نے تب پوچھا جب وہ بنواز کی آترا سے باپس آ گئے تھے تو انہوں نے کہا تھا جان کی کا حرن ہوا تھا اتنا کلیس ہوا وہ بھگوان نہ کرے کسی کو کہ پتنی سے پہلے پتی دنیا چھوڑ کے چلا جائے پتی سے پہلے پتنی وہ سمیں اس دنی پر اس کو جینا بڑا مسکل ہوتا ہے تو اتنے بڑے دکھ میں بھی اس دنی پرش اپنے آپ کو بنا کر کے رکھیں اپنے آپ کو ہلنے نہ دیں اس کے لئے کون سا عورت کیا جائے تو یہ پروشی رام جی نے گردے وششت کو پوچھا تھا تو وششت نے کہا تھا ساد پرشکم تیار آمہ تب ایسا نشت کیمتی تو نام اہرڈینا پوتو بہت امانوہ ہے رام تم نے جو پرشن کیا ہے وہ بڑا عدوت ہے آپ نے بہت اچھا پرشن کیا ہے آپ کی بدھی نشت کی ہے آپ کا نام لینے ماتر سے معنی پوتو ہو جاتا ہے گردے وششت پروشی رام جی کو یہ کہنے لگے اور انہوں نے کہا تھا کہ تتھاپی کتششیامی لوکانہ میں تو کام لیا پوترم پاپ ناچان برطان آمت مہا برطم آپ نے جو کہا ہے یہ ایک آسی کا برطوں کا بھی برطہ ہے اس کو کرنے سے لوگوں کی معنی بدھی بہت زیادہ بڑیا ہو جاتے گردی کہنے لگے پھر بھی لوگ کلیان کی درشتی سے میں آپ کو اس کے وارے میں بتاتا ہوں یہ شبی پوتر برطوں میں اتمرت ہے یہ رام بیساک ماس کے سکل پکچ میں جو ایک آسی ہوتی ہے اسی کا نام موہینی ایک آسی سمجھ لینا چاہیے بیشاخص سستے پکچے رامچ ایک آسی بھبیت موہینی نام ساپ رکتا سر پاپ ہرا پرا یہ ایک آسی سمپون پاپوں کو جلانے والی ہے اس میں کوئی بھی سنسا والی بات نہیں گردی پھر بسسٹ کہتے ہیں کہ یہ میں ست کہہ رہا ہوں کہ اس برط کے پرواب سے منش موہ جال سے تتھا پاپ سمجھ سے بلکل مکت ہو جاتا ہے گردی بسسٹ کہتے ہیں انتمیں پرائے پروار کے پردی موہ ہو جاتا ہے اس لئے بھجن نہیں ہو پاتا گھر نہیں چھوٹ پاتا لیکن جو موہینی کے قدسی کا برط کرے گا اسے سنسار کا موہ باند نہیں شکتا گوشوامی تلسیدہ جی نے کہا کہ سمپون دکھوں کا کھان تو موہ ہے موہ سکل ویادن کر مولا اوپ جہیں جنتے ویوید پرشولا یہ بابا تلسیدہ نے رامانی کو ترکان میں بات گئی اوپرا یہ ایسا ہوتا ہے کہ بردہ عوستان میں چاروں طرف سے موہ آکر کی گھیر لیتا ہے بچوں کی طرف بیٹیوں کی طرف پروار کی طرف یہاں تک پیر کی طرف زیادہ جھکا ہو جاتا ہے لیکن ایسی استطیمہ اس موہ سے یہ جیو کیسے بچ رکھتا ہے اس کے لیے گردہ وسست نے موہینی ایک عدسی کا سمباد پروسہ رام جی کے ساتھ بابتہ کی اور تب سے لے کر کہ آج تک موہینی ایک عدسی کی مائمہ لوگوں کے دل دماغ میں بہت زیادہ بڑھ گئی ہے آئیے تو یہاں پر گروہ جی نے ایک بڑی سندرسی قطعہ سنائی کہتے ہیں رام ایک آگر مند سے آپ پاپوں کو ہرنے والی اس قطعہ کو سنو اس کے سون ماتر سے مہا پاپ بھی نشک ہو جاتے ہیں ایسا گروہ جی نے کہا سرسوتی ندی کے تر پر بھدرہ بھتی ایک نام پوری تھی وہاں ایک دھوتی مان نام کے ایک راجہ وہاں پر راجی کرتے تھے سرسوتہ تٹے رمے پوری بھدرہ بھتی شبہ دھوتی مان نام نپتی ستت راجیوں کرتی راجہ بہت اچھا تھا راجہ کے راجے میں پراجہ سر پرکار سے آنند مان تھی وہ چندر بنش میں اتپن تھے یہ شت وقتہ اور دھائرے سے بلکل سمپن تھے اور پراجہ کو اپنے پتروں کی طرف سمجھتے تھے اور وہاں دھن دھانیا شے شمرد اس نگر میں ایک ویش رہتا تھا بڑیاں رہتا تھا جس کا نام تھا دھنپال بہت دھیان سے سنیے گا اس کا نام تھا دھنپال اور وہ اسی نگری میں وہ رہتا تھا دھنپال یہ تک خیاتہ پنیہ کرم پروڑ کرتا تھا بہت کرم سیل وقتی تھا بڑا ایماندار وقتی تھا دھرم میں رتی رکھنے والا دھرم میں پرم رکھنے والا یہ بہنے کی یہ بیشتہ تھا تت پشات کا ہوئے پنی کرموں کو کرتے کرتے انہوں نے پودسالہ خوددان کوا مٹ سروبر گرہے لوگوں کے لئے گریب لوگوں کے لئے اور گوشت ادنوں کا بہت زیادہ دھنپال نے یہ نرمان کر آیا اور سب لوگ ان کے ہاں بڑے سکھی رہتے تھے وہ شانت صبح بالے تھے بھاگوان وشنوں کے بھرکتے تھے اور ان کے پانچ پتر تھے دھنپال کے پانچ بیٹا تھے سومن دھتیمان میدھاوی شکرت تھا درشت بدھی یہ پانچمہ جو ان کا لڑکا تھا وہ بہت زیادہ پاپی تھا دھرم کرم میں اس کا من بلکل لگتا نہیں تھا یہ پانچمہ نمبر کا تھا دھنپال نام کے ویششوہ میں بہت اچھے تھے لیکن ان کے چار بیٹی بھی بہت اچھے تھے لیکن پانچ مارن کا جو لڑکا تھا وہ ٹھیک نہیں تھا پتہ نہیں ایسا کونسا پراد ہوا تھا اس کی وجہ سے اس کا جنم ہو گیا اتنے تو اس میں دوست تھے اب اس شلوک میں ویڈن کیا گیا ایسا کونسا دوست جو اس کے اندر نہ ہو اتنی کمیاں اس کے پاس میں تھی وہ انیائے کرنے والا دشت وہاں والا اپنے پتہ کا دھن نشٹ کرنے والا اور پابی اوکشن کرنے والا پرائی ناریوں کا ہن کرنے والا یہ سب دشتتہ اس کے اندر تھی اس نے اپنی دیہ کے آوشنوں کو نشٹ کر دیا دھن کا اکچھا ہونے پر اس نے بہت دکھ جھیلا اور یہاں تک ہوا کہ پروار نے اس کا پرتیاب کر دیا بسترین اس کے کپڑے پھاڑ دیئے گئے اس کو بھوجن ملتا نہیں ہے بہت کشت بھوجنے لگا اس نے اپنے پتہ کے ہی نگر میں چوری کرنا آرم کیا سپائیوں نے اسے پکڑ لیا کنتو پتہ کے گھورت کے قارن اور اسے چھوڑ دیا وہے بار بار سپائیوں دورہ بانا گیا چھوڑا گیا دھشت بدی بالا دوراچاری ہتھکڑی بیڑی میں باندھ کر اس کو کوڑوں سے پیٹ پیٹ کر کے دکھ دیا جاتا تھا اور تت پشات پتہ نے اس کو پھر گھر سے باہر نکال دیا تب گھور بند میں وہے چلا گیا تسکرسکم سمارا دم تترہی بنگرے پیٹو گرہی تو راج پرشتے مکتشہ پتہ گھور بار لوگ کشٹ میں تھے تو لوگ اس کے انہیہ اپراد سے مکتہ ہوں تو پتہ جی نے اس کو گھر سے باہر نکال دیا بھونک اور پیاسے بیکل ہو کر کوئی در دھوڑنے لگا وہ شنگہ کے شمان مرہ سکر اور چیتروں کو مار مار کر کے جنگل میں بن میں وہ کھانے لگا ایسا وڑن دیا گیا تھا چھدرتا پیڑتا شایہ پتہ شیتر شدارتی شنگ بننے جگہ ناسو مرہ سوپر چتلا بھونکہ کیا نہیں کر سکتی تو اس نے بہت زیادہ اپراد کی وہ ہے ماس کھاتا بن میں رہتا ہاتھ میں دھن شمان لے کر کے پینٹ کے اوپر توریر بانتا ہوا اور سکار کے ہی لیے پورا دن نکال دیتا تھا وہ ہے بن میں رہنے والے پنچیوں کو مارتا پسوں کو مارتا یعنی اس کی کہا جائے تو ایسی نردائی اس کی بدھی ہو چکی تھی دکتتہ سوک سے سنتبت زندرات پیڑت ہوتا ہوا ایک بار ہوئے کسی پنڈ کے کارڈ میں ایسی کونڈن کے آسرم پر پہنچ گیا پورا کا کوئی ایسا پنڈ رہا ہوگا کہ ورڈن کیا گیا کونڈن نیاست آسرمہ پدم پرابتہ پنڈی آگمات پچک اس مہاتمہ کے آسرم پر یہ پہنچا اور بتاتے ہیں کہ بیشاک کا مہینہ تھا اس سمیں اور گنگا میں شران کرنے والے تپشوی کے پاس یہ دکھ سے پیڑت ہوتا وہ ان کے پاس گیا مہاتمہ جی بیشاک مہا سشنان میں تھے شران کر کے آئی تھے اس سمیں پہنچ گیا ان کے بستر کے جل کی بھونڈ کا اس پرس ہونے سے اس کا پاپ جب آپ دیکھ لیجئے مہاتمہ جی بیشاک میں ندینہ کر کے آئے اور ان کے کپڑے کی کوئی بھونڈ اس کے اوپر گری وہ سسے ہی اس کی بودھی میں پرورتی پرورتن ہو گیا وہ کونڈن کے سمک جہاں جوڑ کر کے کھڑا ہو گیا اور وہ کیا کہنے لگا سنیں اس نے کہا بھوو برممن بجا سشتہ دیان کرتا مہوں پریہ گردیو بھرامردیو میں بہت پیشت میں ہوں آم میرے اوپر دیا گئیے گا اور یہ نپنے پرہ وہ کہنے لگا کہ آگ کے دوارہ ہی میری میری ہو جائے گی میں بہت زیادہ کشن مہاتمہ کونڈن نے بولی سنسٹا کمنا بھتائین پاپکچھے ستوہ بہشاکستے پکچھے مہینی نام رسلتا انہوں نے کہا تو بہت بڑا پرادی ہے تو نے بہت زیادہ پاپ کیا بہشاک کے سکل پرکس میں مہینی ایک آسی آنے والی ہے اور نیموں کے ساتھ میں تو مہینی ایک آسی عابد کرنا بھگوان نارن تیرے سنپون پاپوں کو جلاتے ہیں تو پوچھا اس کے نیم کیا ہے کھا دسمی گراتی کو جمین میں سونا ہے ایک آسی گراتی کو بھی جمین میں سونا ہے بھور میں جلدی سے اسنان کر لینا ہے دھولے کو رست پہن کر سنکھ کے دوارہ بھگوان سادرام کا اسنان اور اس کے اوپر تلسی پتر چڑھانے ہیں یہ بات کہی گئی آگے آئے ہیں مہاتمہ کونڈن نے ایک آسی کی مہمہ بتانے لگے آشر والی بات نہیں ہے بھگو جنمہ جتانے سا موہینی سمو پیشت سمو پوستہ ایسی ایک آسی ہے ایک جنم کے نہیں انہیک آنے کے جنموں کے پاپ جلا دیتا مونی کے سباقے کوئی سنکر کے درست گدھی والا ہوئے بیٹی آپ راضی تا پر سن ہو گیا وہ ہے کونڈن کے اپدیس کے انشار اس نے بیدی کوروک عبرت کیا ہے نپسشت ہے راجن ہی لشتر عبرت کر لینے پر وہ ہے نسپاپ ہو گیا ایسا ورنم کیا گیا ہے اسے پاپ جل گئے کٹے اگرتے نپسشتہ گت باپ گت پاپو بہو وصہا اسے پاپ جل کر کے سماتو اس کے بعد دیو دیدھان کرتا ہوا گرون پر بیٹھتا ہوا وہ بھگوان کے لوگ کے چلا گیا بھگوان کے لوگ کے لئے چلا گیا بولیے موہینی ایک آسی میا کی جو لکھا دیبیا دیہ ستتو خطفہ گرونوں پر سنسطہ اس نے موہینی ایک آسی کا عبرت کیا بھگوان ناران اپنا گرون لے کر کے آئے اور اس کے اوپر یہ بیٹھا ہوا یہ بھگوان کے دھانگ کے لئے یہ چلا گیا ہے اس لئے گرد وصہ کہتے ہیں رامچندر موہینی ایک آسی کا عبرت بہت زیادہ اکتب ہیں اپنا کلیان چانے والے لوگوں کو موہینی ایک آسی کا عبرت کرنا ہی چاہیے جو کہ بیرسا کے سکل پر میں جو کہ آج یہ بات بھگوان سی کشن نے کہی ہے تو کہتے ہیں چاہے اس کتھا کو سنوئے گے یا کتھا کو سنائیں گے اس کے سننے سنانے سے سیدھے ایک ہزار گائیوں کے گو دان کرنے کا پھل پرات ہوتا ہے یہ ایک آسی مہارانی کی کتھا آپ نے موہینی ایک آسی کی کتھا سنی ہے